السلام علیکم میرے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید آج ہم جن دو فرشتوں کا ذکر کریں گے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں صورت بکرہ آیت نمبر 102 میں بھی آ چکا ہے یہ دو فرشتے حاروت اور معروض ہیں جن کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں حاروت اور معروض کون تھے یہ وہ پورسرار سوالات ہیں جن کے متعلق بہت سے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں بگر ان واقعات کے بارے میں سچائی اور حقیقت کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے حاروت اور معروض کے متعلق دو طرح کی روایات بہت پشور ہیں ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں اور دوسری جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں موجود ہیں اس ویڈیو میں ہم ان دونوں روایات کو مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے روایتوں کے مطابق یہ حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ ایک دفعہ زمین و آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے دیکھا کہ لوگ تلو غارت، زنہ، چوری چکاری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا تھے ہر طرف شر انگیزی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا فرشتوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے تجب سے کہا یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے تو یہ بنی آدم گناہوں میں کس قدر مبتلا ہیں اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیئی نافرمانی نہ کرتے تو نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے اگر یہ دونوں چیزیں تو فرشتوں میں بھی ڈال دی جائیں تو تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ فرشتوں نے کہا یا رب العالمین، ہم ایسا ہر گزت نہ کریں گے لہذا اللہ تعالیٰ کی حکم سے دو فرشتے عاروت اور ماروت کو چنا گیا اور ان میں شہوت اور فطر ڈال دی گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر چار شرائط آئی تھی پہلی یہ کہ کبھی شراب نہ پینا دوسری کبھی زنہ نہ کرنا تیسری قتل نہ کرنا اور چوتھی کبھی بد کو سجدہ نہ کرنا ان دو فرشتوں کو دو خوبصورت دو جوانوں میں بدل کر شہر بابل میں پیئی دیا گیا وہاں وہ قاضی کے منصف پر فائز ہو کر لوگوں میں ان کے معاملات پر فیصلے کرنے لگے اور شام کو آسمانوں پر واپس لوٹ جاتے ایک طویل عرصہ اسی طرح گزر گیا ایک دن ان کے پاس ایک حسین عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور اپنے شہر کی شکایت کی حاروت اور ماروت اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر ڈنگ رہ گئے اور اس پر عاشق ہو گئے انہوں نے اس عورت سے زنہ کی خواہش کر ڈالی عورت نے کہا میں تمہاری یہ خواہش تب پوری کروں گی جب تم میری باتیں مانو گے تمہیں بتوں کو پوینا ہوگا شراب بھی نہیں ہوگی یا میرے شہر کو قتل کرنا ہوگا حاروت اور ماروت نے سوچا کہ شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے تو انہوں نے شراب پی ڈالی اور مستی اور بدحواسی میں انہوں نے دوسرے دو بڑے گناہ بھی کر ڈالی اس کے ساتھ ساتھ اس عورت نے ان سے آسمانوں پر چلنے کا عمل بھی سیکھ لیا اور جب وہ اس عمل کو پڑھ کر آسمان پر گئی تو اللہ کی حکم سے اسے مسک کر کے ایک ستارے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے نام پر اس ستارے کا نام زہرہ پڑھ گیا یہ کہا جاتا ہے ان گناہوں کی سزا کے طور پر حاروت اور ماروت پر کیا گجرے ان کی یاداش تھے اسم آزم کو مٹا دیا گیا جس کو پڑھ کر وہ آسمانوں پر جاتے تھے ان کے پر کارٹ لیے گئے اور ان کو بابل کے کور میں لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک رہیں گے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زمینوں آسمان کے بیچ میں ایک مقام ہے جہاں وہ الٹے لٹک رہے ہیں آسمان کے پردے دوبارہ چاک کیے گئے جب فرشتوں نے حاروت اور ماروت کی گناہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے مگر یہ دونے فرشتے ہر روز شام کو برگاہ لائی میں حاضر ہوتے تھے پھر بھی یہ گناہ کر بیٹھے انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس میں تجرب کی کیا بات ہے یہ سن کر فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یہ اسرائیلی روایت ہے جسے امام سیونی جیسے علماء نے بھی مستعد قرار دیا ہے حاروت اور ماروت کے واقعے کے بارے میں دوسری روایت بھی کافی مشہور ہے جس میں کہا جاتا ہے بابل روی زمین پر تیزیب و تبدن کا مرکز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کا مناظرہ ہوا کرتا تھا جنات بھی انسانوں سے ہم کلام ہوتے ان میں شیاطین جنات بھی شامل تھے جن نے انسانوں کو اپنے سہر اور طاقت سے ورغلانا شروع کر دیا انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سمجھایا انہوں نے ان کے سہر اور جادو کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ سے نکال کر اس سے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا ہوا میں اڑنا جنات پر قابو اور سلیمان کے موجزات یہ سب جادو اور سفری کا یہ توعمل تھا بنی اسرائیل نے اس کی پیریشن کر دی اور ان کتابوں کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس رائے راست پر لانے کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر انسان کی شکل میں اتارا جو حاروت اور معاروت کے نام سے مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہوں حضرت سلیمان سے خیر منصوب قرار دیا اور سل بکرہ کی آیت دو سو تین میں اشارت فرمایا کہ سلیمان نے کوئی شک نہیں کیا اور ان کے آجندات کی عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ